بسم اللہ الرحمن الرحیم پیالے دوستوں تاریخ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں کی بہت سے واقعات مشہور ہیں آپ شیر خدا بھی ہیں آپ دامادی مصطفیٰ بھی ہیں آپ حیدر کررار بھی ہیں اور آپ صاحب جلفکار بھی ہیں آپ حضرت فاطمہ کے شوہر بھی ہیں اور جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین کے والد بھی ہیں بہادری میں آپ کا اس روح زمین پر کوئی بھی سانی نہیں تھا حضرت مولا علی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس بھی جنگ میں شرکت کرتے اور آپ نے اسے اپنی کامیابی کو ہی اپنا مقدر بنایا لیکن آپ کی کچھ جنگ ایسی بھی گجری ہے جن کو تاریخ میں بہت ہی کم لکھا گیا ہے پیارے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بیر العلم جو حضرت علی نے جناتوں کی خلاف لڑی تھی اس جنگ میں مولا علی نے بے سہجار جناتوں کا قتل کر دیا تھا اور بہت سے جناتوں کو اسلام کے دارے میں داخل کر دیا تھا یعنی کہ بہت سے جناتوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیا تھا یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہے تو آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اگر آپ کو بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت ہیں تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کریں تو آئیے دوستوں ویڈیو شروع کرتے ہیں پیارے دوستوں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپس آ رہے تھے تو ایک اجاڑ بستی سے گجرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ کون سا مقام ہے جس کے جواب میں عمر بن عمیہ جمری نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے وادیے ارزق کہتے ہیں اور اس جگہ ایک گھوہ بھی ہے جس میں وہ جن رہتے ہیں جن کو حضرت سلیمان علیہ السلام بھی کابو میں نہیں کر سکے تھے اور کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے تبحیمانی گجرہ تھا اور ان کے دس ہجار سپائیوں کو جناتوں سے اسی جگہ پر مار ڈالا تھا یہ سن کر اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر خطرناک جنات دیتے ہیں اگر ایسا ہے تو یہی پر روپ جاؤ لہٰذا آپ کے حکم پر آپ کا کافیلہ وہی پر ٹھہر گیا اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحبائی اکرام رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ میں سے دس آدمی جا کر جنات کے کوئے سے پانی لے کر آؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پاتے ہی دس صحابی اٹھے اور اس جناتوں کے کوئے کے پاس میں پہنچ گئے جیسے ہی وہ دس لوگ کوئے کے قریب میں پہنچی تو ایک خطرناک جن کوئے سے باہر نکلا اور باہر آتے ہی اس نے ایک جوڑدار ہنکار ماری جس سے سارا جنگل آگ کا بن گیا اور زمین کا اپنی لگی یہ خوفناک منجر دیکھ کر سارے صحابی پیچھے ہٹ گئے لیکن اب الاس صحابی تھے وہ پیچھے ہٹنے کے بجائے آگے بڑھتے گئے اور تھوڑی دیر میں جا کر وہ شہید ہو گئے اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ناجل ہوئے اور علم دے کر علیہ ابو طالیب کو بھیجیے اس سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جانے کا حکم دیا لہٰجا پھر آپ کے حکم کے مطابق حضرت علی شیر خدا جناتوں کے اس کوئے کے طرف روانہ ہو گئے یہ دیکھ کر اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ نے دست دعا بلند کی اور اللہ سے دعا فرمائی یا اللہ ہر باہر کی طرح اس باہر بھی آپ حضرت علی کو کامیابی نصیب فرمائی پھر جب حضرت علی جیسے ہی اس کمے کے پاس پہنچے تو وہیں ایک خدرناک جن کمے سے باہر نکلا اور اہوکار بھرنے لگا یہ دیکھ کر شہری خدا نے فرمایا کہ میں علی ابن ابی طالیب ہوں میرا عمل جن ناتوں کو کابو میں کرنا ہے اتنا سنتے ہی اس جن نات نے حضرت علی پر ایک جوڑدار حملہ کر دیا لیکن آپ نے اس کا وار اپنے اوپر نہیں ہونے دیا اور آپ نے جلوکار سے اس جن نات کو دو ٹکڑوں میں باٹ دیا یعنی کہ اس جن نات کے دو ٹکڑے کھڑ دیے اس کے بعد اس کوئے میں سے آگ کے گھولے نکلنے لگے اور ایک زبردست شور مچنا شروع ہو گیا پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کوئے سے بشمار خوف ناک چہرے باہر نکلے یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے چند آیتیں پڑھے جس سے وہ آگ بجھنے لگی اور وہ دھوہ بھی آہستہ آہستہ ہوا میں تبدیل ہونی لگا پھر حضرت علی جا کر کھوے کے مڑیر پر چڑھ گئے اور کھوے سے پانی حاصل کرنے کے لیے اپنا برطن ڈال دیا لیکن جناتوں کی طرف سے اس برطن کو کھوے سے باہر فیق دیا گیا یہ دیکھ کر پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کچھ کلمات پڑھے اور پھر کہا میں مقابلے کے لیے تیار ہوں آجاؤ اتنا سنتے ہی ایک خوفناک جن باہر نکلا اور آتے ہی اس نے اس پر حملہ کر دیا اور آپ اس کے حملے سے بچتے ہوئے آپ نے اس کا بھی قتل کر دیا پھر آپ نے کھوے میں پھر سے اپنا برطن ڈالا لیکن اس بار بھی اس برطن کو جناتوں کی طرف سے کھوے سے باہر فیق دیا گیا اس طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے تین مرتبہ اپنی برطن کو اس کھوے میں ڈالا مگر تینوں بار جناتوں کی طرف سے اس برطن کو کھوے سے نکال فیق دیا گیا بلاخیر حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے اصحاب سے کہا کہ میں اپنی کمر پر ایک رسی بانتا ہوں اور کھوے کے نیچے اترتا ہوں اور تم اس رسی کو پکڑے رکھنا چنانچہ اس کے بعد میں اصحاب نے یہ رسی پکڑ لی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں اس کھوے کے اندر اتر گئے اسی بیچ میں وہ رسی ٹوٹ گئی اور حضرت علی رضی اللہ انہوں کھوے کے اندر جا کر گرے اب حضرت علی اور صحابہ اکرام کے بیچ بہت دوری کا فاصلہ ہو گیا یہ دیکھ کر اصحاب گریہ گری کرنے لگے اتنے میں صحابہ نے سنا کہ اس کھوے کے اندر سے چھیکنے چلانے کی آواج آنے لگی پھر تھوڑے ہی دیر بعد اس کھوے سے یہ صدا آئی کہ یا علی علی ہم کو پناہ دو یہ سن کر حضرت علی شیر خدا نے فرمایا کہ اگر تم سب اپنی خیر چاہتے ہو تو کلمہ پڑھ لو اور مسلمان ہو جاؤ اور امن حاصل کر لو یہ سن کر جنات کلمہ پڑھ نے کے لیے راجی ہو گئے پھر حضرت علی نے اس سب کو کلمہ پڑھ آیا اور وہ مسلمان بن گئے اس کے بعد میں کومے کے اندر رسی ڈالی گئی پھر حضرت علی شیر خدا بھی سہجار جناتوں کا قتل کر کے اور بہت سے جناتوں کو مسلمان بنا کر کومے سے باہر نکل آئے پھر حضرت علی شیر خدا نے اسلام قبول کرنے والے جناتوں میں سے ایک جن کو ان کا سردار مقرر کر دیا اس کا نام جعفر جن تھا اس کا نام پہلے ارگوان جاہب تھا مگر بعد میں یہ جعفر جاہب کے نام سے مشہور ہوا تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت علی کے لخت جگر حضرت امام حسین آنے والی مخلوق بھی حضرت امام حسین کی مدد کرنے کے لیے کربلا کے میدان میں پہنچی ملائکہ کا ایک گروہ اپنی ایک سردار جن کا نام منصور تھا وہ میدان میں آیا جبکہ جناتوں کا ایک گروہ بھی امام حسین کی مدد کرنے کربلا کے میدان میں پہنچا تھا بنا دیا تھا جعفر جاہیب نامی جنات اپنی تاہت پوشی کا جسن منا رہا تھا اتنے میں دو جنوں نے آ کر اسے کربلا اور امام حسین کے بارے میں بتایا کہ کربلا کے میدان میں حضرت علی کے لخت جگر کو دشمنوں نے گھیر لیا ہے اتنے سنتے ہی جعفر اسے خیر کی سسارات دیکھ کر مدد کرنے سے منع کر دیا اور پھر آپ نے فرما کہ آج کربلا کی اس میدان میں میں نے اپنے ننہ اسگر اکبر اور گاجی اور تمام انصار کو قربان کر چکا ہوں میں تم سے راجی ہوں مگر مجھے میرے نانا کے دن کے خاطر یہ قربانی لاجمی دینی ہوگی پیارے دوستوں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک کریں اور اپنے دوستوں احبابوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہم ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ